لیکن غلطی ایکسپ کرنے کی امید کس سے کرے کونکہ جی جو بناتا ہے اڑتا پنجاب جو بناتا ہے شاہد کپور کو ہیرو لے کے نشے کے خلاف فلم وہ خود آج ان سی بی کے سامنے بیٹھا ہے پوچھتا چھو رہی ہے اس سے کیونکہ اس کی ڈرگ چیٹ مل گئی ان سی بی کو وہ فلم سٹار جو اس فلم کا ہیرو تھا اس کی خود کے خلاف ان سی بی میں کیس شکایت کے طور پر درج کرانے کے لیے رکھا گیا ہے کہ صاحب ان کا ویڈیو ہے دیکھئے شاہد کپور اس ویڈیو میں دکھ رہے ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈرگ لے کے ویڈیو بنایا گیا تو کیسے امید کریں کہ لوگ خود سامنے آکے بولیں گے آپ کی کہا جو بناتا ہے اڑتا پنجاب وہی درگ دیتا ہے دیکھئے ہر انسان کی ایک پرسنل لائک ہوتی ہے اگر آپ اڑتا پنجاب بنا رہے تو اس کا مسئلہ بھی ضرور نہیں کہ آپ درگ نہیں لیتے ہوں گے لیکن میں آپ کو کیونکہ میں ایک ایڈوکیٹ بھی ہوں تو میں آپ کو کہنا چاہوں گی کی واتٹاپ چیک کے بنیاد پر آپ کسی کو دوشی ٹھہرا رہے ہیں آپ ان کا نام اچھال رہے ہیں آپ ان کو بدنام کر رہے ہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی ڈی ٹی ایٹ کے تحت آپ کو پروف کرنا پڑے گا صرف واتٹاپ چیک سے نہیں ہوگا الیکٹرونک ایوڈنس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پروف کرنا پڑے گا کہ آپ کو ڈیلیوری ہوئی ڈرگ کی آپ نے اس کو کنزیوم کیا اور آپ نے اس کو ٹرانسپورٹ کیا تو یہ تینوں چیز اور ویسے بھی کنزیومرز کے لیے ڈی ٹی ایٹ ایکٹ میں بہت ساری ریایتیں ہیں اور کنزیومرز ڈرگ پیڈلرز اور جو ڈرگ کی جو کارٹن ہوتی ان کے لیے الگ مطبع اس کے سیکشن ہیں لیکن کنزیومرز کے لیے ریایت ہیں کیونکہ کنزیومرز are seen to be as victims on a responsible note i would like to say کہ this is very very sad جیسے مکیش جی نے کہا میں بھی تیسی سار کسیم انڈسری میں ہوں اور میں بھی ان لوگ کی سائنز ہوں جن کے نام اچھالے جا رہے ہیں اور ان کی پوری مطبع زندگی کو میں نے دیکھا ہے maybe not closely but through the magazines or through the pictures یا جو بھی social media اور میں سچو جن کو فولو کرتی کی اور ایسے ہی بہت سارے نوجوان ہیں جو ہمارے دیش کے جو ان کو فولو کرتے ہیں تو اگر یہ سچ ثابت ہوا تو یہ بہت غلط بات ہوگی اور یہ اچھی بات نہیں ہے لیکن ساتھ ساتھ نے یہ کہنا چاہوں گی کہ ان کے پیچھے چلے جانے کے بجائے نسی بی کو ان لوگوں کو تاگٹ کرنا چاہیے جو بڑی بچلیاں ہیں جو یہ درگ پہنچاتے ہیں لوگوں پر کے پاس چونکہ صرف بولی ورن میں نہیں ہے یہ آپ اگر کسی گلی میں جاؤ گے تو وہاں پر چھوٹے بچے بھی درگ لے رہے ہیں سکول کے بچے بھی جوز لے رہے ہیں اور اس کا صفایہ ہونا چاہیے وہ سبتا ہے سشان سنگھ راجبور جی کے موت سے یہ ایک شروعات ہو کہ لوگ اس کو سیریسلی لے اور اس کا صفایہ کریں وہ سبتا ہے وہ بچہ جس نے اپنی جان دی ہے یا جس کی جان لی گئی ہے وہ ابھی تک لیر نہیں ہے وہ سبتا ہے وہ ایک اس کا ایک اگزامپل بنے اور اس سے کچھ ہمارے دیش میں صفایہ ہو یہ بہت بڑی پروپلم ہے لیکن کورکا جی یہ کہہ کر آپ کو نہیں لگتا کہ آپ چیز کو ڈائلیوٹ کر رہی ہیں کہ بھائی باہر گلی محلے چوراہوں پر بھی تو بچے ڈرگس لے رہے ہیں بولی ووڈ کے وہ سٹار جن کو لوگ رول موڈل سمجھتے ہیں وہ ستارے جن کے جیسا ہر آدمی جو ٹی وی پر یا سکرین پر سلور سکرین پر ان کو دیکھتا ہے وہ بننا چاہتا ہے اگر وہ دیکھتا ہے کہ بھائی یہ ایسا ہے تو وہ کیا میسیج لے کے جائے گا روہی جی روہی جی سب سے پہلی بات میں آپ کو بتا جاؤں ہی میں نے سب سے پہلے کہا کہ یہ غلط بات ہے لیکن آپ کو میں آج کہنا چاہتی ہوں آپ کے سمارٹ بریکٹرم پر جو ڈائلیوٹنگ ہو رہا ہے وہ میڈیا کر رہی ہے بولی ووڈ کے لوگوں کے نام اچھال کے ٹی آر پی گین کر رہی ہے لیکن وہ کہی اور اصلی مدے پہ نہیں جا رہی ہے تیرہ سو کلو گرام گانجا فکڑا گیا بارہ سپٹیمبر کو چندرسان چوہان کے گریے جو ایک بی جے پی کا ورکر ہے میں پوچھتی ہوں کہ کہاں ہے پرشاہ سن وہ بی جے پی کا ہو یا کانگریس کا ہو اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے لیکن یہ کہیں نہ کہیں ساٹھ گاچ پلیس کی پرشاہ سن کی ہوتی ہے سب ہی درگ اس طرح پھیلتے ہیں اور جو یہ پارٹی کے بات کر رہے ہیں جو پارٹی کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جو دو ہزار انلیس میں اس وقت کون سی سرکار تھی مہاراشتہ میں اس وقت انسی بی کہاں تھی اور یہ ڈائیلوٹنگ لہی ہے آپ لوگ ڈائلوٹ کر رہے ہیں بار بار صرف ایک ہی ٹاپک کو لے کر صرف ایک ہی بات کو چھڑ رہے ہیں کہ بھئی آپ جس بان سیکنڈ سوری ایک ٹھیک مائی ویڈیو مائی ویڈیو